موسیقی 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 میں نے انہیں ٹرینر بھی دیکھا ہے ایسے ٹیچر بھی ایسے ہزبین بھی ایسے فادر بھی ان تمام رول میں دیکھنے کے بعد اگر میں اگر سمت کروں تو فائز صحاب کی زندگی میں جو سب سے نمائے خاصیت ہے وہ ہے ان کی سینس آف کانٹیبیشن انہوں نے انسانوں کی زندگی نہیں آسانی مائٹی ہے اپنے تحریر و تقریر کے ذریعے اپنے قول عمل سے فیل سے کردار سے شیروں سے کردار سے انہوں نے سب سے بڑی جو ان کی کانٹیبیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو سیکھنا سکھایا ہے اور لوگوں کو سوچنا سکھایا اپنی تحریر و تقریر سے اور آج ہم جتنے بھی یہاں میرے ساتھی احباب قاسم شاہ صاحب عباز علی عباز آئی اعجاز نسار علی عباز صاحب رفض صاحب اور جتنے بھی تمام جتنے بھی ٹرینر ہیں بلا مبال گاڈ ڈیریکٹل یا انڈیریکٹل یا کانشیسل یا کانشیسل یا کانشیسل یا ہم سب کی زندگی پر فائد سیال صاحب کا اثر ہے خاص طور پر ان کے لئے ہیں میں تیس سال کی وفاقت کو چند منٹ میں تو نہیں ادا کر سکتا لیکن میں صرف ایک واقعہ پیش کروں گا جس کی وجہ سے میں آج بھی یقین ہے کہ وہ واقعہ فائد صاحب کے لئے دنیا اور آخرت مصر کا جاریہ بنے گا ہم ایک اٹھے پڑھا ہے کر رہے تھے یو سی پی میں اور انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک مرتبہ بارش کے سن میں کوئی لڑکا اپنی منگیت اپنی شاید منصوبہ لڑکی سے تیزی سے گزرا اور اس نے کار کے کار اتنی تیزی چلائی کہ اس کے پانی کے چھیٹے اس لڑکی کے اوپر گر کے گئے فائد صاحب نے دیکھا اور اس لڑکی سے جا کر پوچھا یہ کون ہے تو اس نے بتایا دی کہ یہ میرا منگیتر ہے فائد صاحب اس صاحب گئے وہاں اس لڑکے کو پکڑا اور اس سے جا کر اس سے جو بھی کہنا تھا کہا لیکن آ کر لڑکی سے یہ کہا کہ یہ بتا کہ کیا تو اس لڑکے سے جوا تیری عزت نہیں کرتا تو اپنا شوہر بنانا پسند کرے گی اس لڑکی کی سوچیں بھی دارے اس نے نہ کر دی یہ واقعہ میری ذہن میں موجود تھا میں بھی یو سی پی میں پڑھا رہا تھا میری کلاس میں ایک لڑکی تھی میں دیکھتا تھا کہ کمیر لڑکا اسے پرخلا رہا ہے اب میں کہا نہیں سکتا تھا میری بیٹی کی برابرتی لیکن میں نے فائد صاحب کا وہاں کیا ذہن میں رکھا اس لڑکی کو بلا کر پوچھا اور کہا کہ دیکھ بیٹا آپ اتنی چھوٹی ہیں مجھ سے عمر کہ میں آپ کو بیٹی کہہ سکتا ہوں صرف میں ایک بات کہوں گا فیصلہ آپ کا ہے زندگی آپ کی آپ کی زندگی آپ کل میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں لیکن میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس لڑکا کو جانتی ہیں ہاں جی کب سے کافی عرصہ سے میں نے کہا اس کے طور اتوار اٹھنا بیٹھنا چلنا پھر نہ خیال نہ تریات اور خیالات جانتی ہے نا ہاں جی جانتی ہو میں نے کہا اب یہ بتائیے ان تمام باتوں کو سامنے رکھے اپنے آپ سے پوچھے کہ جانام آج پہ بیٹھ کے کہ اگر کل یہ لڑکا آپ کا شہر بن جائے اور اس کے بطن سے آپ کا بیٹا پہتا ہے اور وہ بیٹا بھی بالکل اس جیسا ہو تو کیا آپ ایزم مدرس سے فقر محسوس کریں گی اور چند دن کے بعد اس لڑکی نے بتایا کہ جی میں نے اسے چھوڑ دیا ہے آج وہ لڑکی نام اس میں میں لیتا ہے وہ کینیڈا میں ہے میں امریکہ میں تھا وہ ملتی رہتی تھی آج وہ کینیڈا میں ایک اخبار کی اردو سیکشن کی انچاند ہے وہ جب بھی ذکر کر دیا اور کہلے کہ سر آپ نے جو منع کیا تھا میں نے کہا میں نے نہیں منع کیا تھا میں نے انسپیریشن فائل صاحب سے لی تھی تو ان کے لیے دعا کر تو یہ ان کا کانٹیبیشن ہے جی اور اللہ تعالی انہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں جزائے خیار دے اپنی بات مخصص سے بھی کرونا کہ ان کا تمام تر فوکس اس بات پر رہا ہے انٹرنل پرسن پر کہ انسان کو اندر سے ٹھیک کرو باہر سے ہم سب بات نہیں کرتے ہیں یہ کرنا چاہیے 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 لیکن وہ how to do or why to do ہے یہ فائل صاحب کا توڑ رہا ہے کہ جنہوں نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا فائل صاحب میں آپ سے یاد ہاں آپ کو جب آپ گھر پر تشریف لائے تھے کالیفورنیا ہم نے دونوں نے ایک آئیڈیا ڈسکس کیا اور بعد میں آکر میں نے اجاد نسار صاحب سے بھی ڈسکس کیا اور وہ پھر ہم نے امپلیمنٹ بھی کیا وہ تھا نسٹا نیشنل سپیکر ٹرینر اور ٹرینر ایسوسیشن اور آپ نے کمار اس وقت سمجھے کہا کہ تو آگے ہو جائے اور مجھے آنری چیر مین بنایا گیا چار پانچ سیشن ہوئے لیکن اس کے بعد جب الیکشن کی باری ہوئی تو پھر وہ جو گن مچا وہ جو ہماری پاکستانیوں کی اوریجنل فطر باہر نکل کے آئی میں نے خودی والنٹری سرنڈر کر دیا میں نے کہا جی میں اس گن میں نہیں پڑھنا چاہتا ہم تو صرف اس لیے آئے تھے کہ ایک صاحب میل جھول کر کچھ کانٹریبیوٹ کرے یہاں تو آئی مائمی کا کلچر ہے اور وہ بند ہو گیا فائد صاحب آج میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس نرخول سے بہر آئیے we badly need you this world need you آپ اب اگنی نسل آ رہی ہے انہیں کون بتائے گا کون گائیڈ کرے گا ماشاءاللہ فائد صاحب ہے ایجازم صاحب صاحب ہے علی عباس قاسم شاہ یہ تمام لوگ سب میل جوتے کر رہے ہیں but we barely need a guide آپ اس خول سے بہر آئیے ایک association بنائیے اور میں ریکوست کروں گا کہ اس کے سر پرستے آلا بانے نہ اس میں کوئی عبا ہو نہ کوئی پریزیدنٹ ہو نہ کچ ہو اور علی عباس اس کے کوارڈینیٹر بنے اور ہر مہینے میں ایک سیشن کریں میں سب کی جانب سے آپ سے یہ ہمیلی ریکوست کر رہا ہوں کہ please let's together make this world a better place under your guidance میری ریکوست ہے بس ایک آخری بات بتاؤں گا کہ فائد صاحب کے بارے میں میں کیا کہوں بڑا عرصہ تبیر تیس سال پر محیط ایک ریلیشن ہے وہ چند منٹ میں نہیں کہا جا سکتا میرے بارے میں جو کچھ باتیں کہیں بہت بہت اچھی باتیں کہیں ایسی باتیں عموماً مرہومین کے بارے میں کہا جاتی ہیں کہ مرہوم بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا وہ تھا لیکن بہت اچھا تھا تو میں ہم سب کا شکر گلار ہوں فیرہ فیرہ صاحب کا اور فائد صاحب کا بس یہ کہوں گا کہ اے ایک میرے صاحب آئے کے مجھ سے بڑے انسپار ہوئے ہیں انہوں میں کوئی کتاب پڑی کہ جی انقلاب برپا ہو گیا میں نے کہا انقلاب کا سلچشمہ میں تجھے وہاں بیٹھا ہوں وہ فائد صاحب سے ملا اور میں نے آکر کہا میں نے کہا کیسے یہ میٹنگ کہن لنگا جی بس میں یہ کیشیر بتاؤں گا مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے ہجوم نہیں ہم سفر چاہیے ایک ہی شخص کافلا ہے مجھے جدا کر اللہ کہتے ہیں کہ بابا جی